بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے کال سے سوشل میڈیا پر ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سترہ جولائی کا جو الیکشن ہے اس کے لیے انہوں نے دھاندلی کا بڑا منصوبہ بنا رکھا ہے پہلے پری پول رگنگ ہے اس دھاندلی بڑا دن کیا ہوگا یہ سارا معاملہ شروع ہو چکا ہے اور جو آوازیں اس کے بعد اٹھیں گی انہیں دبانا ہے بند کرنا ہے تاکہ کوئی سوشل ایکٹیویسٹ انفلونسر ڈیجیٹل میڈیا سوشل میڈیا کوئی کسی قسم کا آپریشن بات چیت نہ کر سکے اور یہ ایک خاص ادارہ بھی ساتھ ہے اس کے سو لوگوں کی ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جس میں گرفتاریاں بھی ہوں گی لوگوں کو اٹھایا بھی جائے گا لوگوں کے یوٹیوب چینل فیس بک ٹوٹر ان کی آئی ڈیز ویرہ بند ہوں گی اور ایف آئی اے کے ساتھ ایک ٹاسک فورس بھی ترتیب دینے کی اطلاع ہے اور جلدی ان کے میں تمام نام بھی انشاءاللہ پبلش کروں گا کن لوگوں کے اوپر ہوگی اس سکروٹنی اور حکومت یہ ایک کریک ڈاؤن کیوں کرنے جا رہی ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پر جائیں گے لیکن کچھ اور اہم معاملات اور بہت بلکہ اہم معاملات اور تفصیلات بھی ہیں یہ جو ڈریکونین لاوز بنایا جا رہے ہیں آزادی اظہار رائے پر جرنلسٹ پر سوشل میڈی ایکٹیوسٹ پر ان تمام معاملات کو بلکل اسی طرح سری لنکا میں بھی معاملہ ہوا وہاں بھی ویب سائٹس بند کی گئی فیس بوک ٹوٹر وغیرہ لیکن آج دیکھ لیں کہ ان کا ایک بھاگتا ہوا راجہ پاک سے فیملی کے ایک میمبر پکڑا گیا الیکشن کمیشن نے بیس جو انتخابی انتخابات کے لیے بنائے ہیں پولنگ سٹیشن گھوست جہاں سے نون لی کے حق میں آپ کو ووٹ نکلتے نظر آئیں گے یہ وہ پولنگ سٹیشن ہوں گے جہاں باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کے نمائندے بھی موجود ہو سکتے ہیں پولنگ ایجنٹ کے طور پر دونوں طرف سے پاکستان مسلمی نون کے ہی عددار ہوں گے جو نتیجے کی تصدیق بھی کریں گے ان کے نتائج کا اعلان بھی کریں گے اور جو آخر میں اب ہوتا گیا ہے کہ جب تین یا چار ایسے پولنگ سٹیشن رہ جاتے ہیں جب مقابلہ برابری کی سطح پر آ جاتا تو پھر اچانک ان پولنگ سٹیشن سے الیکشن کمیشن دھاندلی کا ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے جو منت کر رہے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے اس وقت سچویشن بڑی جو ہے وہ ٹرکی ہو چکی ہے اور اسے بتانا لوگوں کو بڑا اہم ہے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے ایک طرف تو ہم ہاتھ ملا رہے ہیں ان کال ادم تنظیموں کے ساتھ جو کے ذمہ دار ہیں ہمارے ایک لاکھ کے قریب لوگوں کی آپ کو پتہ شہاتوں کا ایک سو تیس ارب ڈالر کے نقصان کا اور سالوں کی جو لڑائی چل رہی ہے پاکستان کی ایڈیالوجی کو ہم سنندر کر رہے ہیں فاتح کے مرجر کو ہم ملا رہے ہیں شہید جوانوں کا خون ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر آپ ایک طرف قانون بدلنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں ملک کا فاتح کو مرجر کو ہٹانے کے لیے تو دوسری طرف آپ کیوں پختونستان تیار کرنا چاہتے ہیں کیوں آپ ایک اور نیا بنگلہ دیش تیار کرنا چاہتے ہیں یہ جو اس طرح کی آپ کو پتہ ہے اس وقت جو مہم چل رہی ہے اس میں بقاعدہ طور پر بلوچ جو طالب علم ہیں ان کو پاکستان یہ وہی غلطی کر رہا ہے جو انہوں نے بنگلہ دیش میں کی اور اس میں انہوں نے جو ہے جرنیل ہے ہمارے نیوٹرل ان کی پوری کمپین ہے کہ نوجوان جو بلوچ ہے اس کو پاکستان میں جہاں جہاں وہ پڑھ رہے ہیں ان اداروں سے انہیں اٹھایا جا رہا ہے یہ پوری آپ کو پتہ ہے ایک پروٹیسٹ کی ایک لہر اٹھی ہے جس میں نوجوان بلوچ جو ہے اس وقت اپنے آپ کو علیدہ سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھ رہا اس کی وجہ یہی ہے اور یہی دیکھیں سیول سوسائٹی آپ دیکھ لیں آپ اکلا دیکھ لیں آپ صحافی دیکھ لیں تمام لوگ یہ بات کرتے ہیں کیوں آپ اپنے لوگوں کو ایسولیٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں جو سچویشن بنی ہوئے یہ انیس سو ساٹھ میں اگر آپ کو یاد ہو تو بلکل ایسی ایک لہر اٹھی تھی وہاں پر بنگلہ بنگالی مسلمان تھے جو انہیں زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا تھا اور بعد میں وہ مشرقی پاکستان کی صورت میں ہم سے بازو علیدہ ہوا تھا ان کی زبان بلا شوہ مختلف تھی ہم لوگ اردو بولتے تھے وہ لوگ بنگلہ بولتے تھے ہم لوگ دال لوٹی کھاتے تھے وہ لوگ چاول اور مشری کھاتے تھے شلوار کمیز پہنی جاتی تھی در اور وہاں پر دھوتی یا لنگی پہنتے تھے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس پٹسن تھی جس پر اس وقت پاکستان چل رہا تھا مشرقی پاکستان کے لوگ جب اسلامباد یا لاہور اس طرح کے ہاتے تھے تو یہاں پر جو ترقی تھی اسے دیکھ کر انہیں سمیل کرتے تھے کہ سڑک سے ہمیں پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے تو جنرل جیہاں نے جو کیا پھر ظلفکار علی بھٹو نے اس کو آگے بڑھایا اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے الادہ ہو گیا اب اس میں دیکھے کہ ان کے پاس ہاں بنگلہ دیش کے پاس دس گناہ ہم سے فوراں ریزروز زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں ان کی کرنسی جو ہے ایک ٹکا جو ہے دور پہ بائیس کے برابر تقریباً پہنچ چکی ہے ان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں ان کا پولیٹیکل سسٹم ہم سے بہتر ہے اور دیکھیں یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کہ آپ کو شاید بنگلہ دیش کی آرمی چیف کا نام نہیں پتا جب تک آپ گوگل نہ کریں آپ کو نام نہیں پتا ہوگا یہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ دوبارہ ایسی کوئی مثال بنے لیکن پچھلے دیکھیں ابھی کچھ دنوں میں اٹھالیس بلوچ طالبین جو ہے انہیں نامعلوم جو ماسک والے لوگ ہیں وہ ان کے گھروں سے اٹھا کے لے گئے کالوجز سے اٹھا کے لے گئے ان کے فون چھین لیے جاتے ہیں ان کو وہاں پر ایسی وہ انمارکٹ گاڑیاں نامعلوم گاڑیوں میں ڈال کے لے جاتے ہیں اور پھر وہاں آپ کو پتا ہے یہ عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا آپ نے دیکھا ہے بھی حالانکہ عمران ریاض ایک پنجاب کا سنٹرل پنجاب کا ایک بڑا صحافی اس کے ساتھ اگر یہ ہوا تو سوچ لیں وہاں کیا ہوتا ہوگا پانچ ہزار کے قریبی سو بلوچ جو نوجوان ہیں وہ اس وقت غائب ہیں مسنگ پرسنز ہیں ان پچھلے کچھ سالوں میں یہ بہت بڑا اضافہ ہو رہا ہے نوجوان خاص طور پر یونیورسٹیوں میں جو صرف بلوچستان میں نہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھے اب اگر اس میں ماما قدیر ٹائپ کے لوگ یا ان لوگوں جن کے کنیکشن ہے کالنن سے ان سے ان کو چھوڑ کے ان کو سائیڈ بے کر کے کہ وہاں پہ ضرور آپ قانون کی پابندی بھی کروائیں فوج کو بھی لگائیں جو بھی کرنا چاہیں آپ لیکن ایک سیاسی آپ کو پتا ہے پروسس چلانا پڑے گا ان تمام مسائل کے لیے ان پارٹیز کو جو آپ کو پتا ہے آج گیم پاور میں آئیں اور انہوں نے اس سسٹم کا فائدہ بھی اٹھایا اور اگر یہ لوگ دیکھیں یہاں پر جو سردار ہے ٹرائبل ایریا کے لوگ ان سب لوگوں کو مل بیٹھ کے معاملہ حل کرنا ہوگا کہ ہم لوگ پیچھے کی طرف جاتے جا رہے ہیں ان کے خلاف طاقت استعمال کرنا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے بلوچستان اس وقت پاکستان کے لیے وہ سونے کی چڑیا ہے یہ پچاس کھرب ڈالرز کی اوپر بیٹھا ہوا بلوچستان ہے اور سب سے بڑا آپ کو پتا ہے صوبہ ہے ہمارا جس میں تقریباً بارہ شریعہ تین چار ملین تقریباً ڈیڑھ کروڑ لوگ رہتے ہیں انہیں آپ بھول نہیں سکتے اس کے لیے پوری ان کی جو نیچرل ریسورسز ہیں قدرتی مادنیات ان کو چھیننے کی بقاعدہ کوشش ہو رہی ہے اور ہر ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے رہتے ہیں ایران، افغانستان، چائنہ، امریکہ، ہندوستان ازباکستان، ترکمنستان اور حتیٰ کے روس بھی وہاں پر ان کی جو پروکسیز ان کی جو ایجنسیاں وہاں لگی ہوئے ہیں ٹرائبل سردار اپنی جگہ ہیں تو یہ سارے ایک وقت ہے کہ آپ بلوچ لوگوں کے زخموں پر مرم رکھے انہیں دھارے میں لائیں اور وہاں پر دیکھیں کتنی زیادہ ایتھینٹی سٹی کے لوگ رہتے ہیں باون فیصد جو وہاں پر آبادی ہے وہ بلوچ ہے لیکن چھتیس فیصد جو پسٹون بھی رہتے ہیں بانہ فیصد اگر آپ دیکھیں جو باقی کمیونٹی ہیں جن میں بروہیز ہیں، ہزارہ ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، ازبق ہیں، ترکمنز ہیں تو یہ سارے وہی لوگ ہیں ایک بڑا ڈائیورسی فائے قسم کا ایریا ہے تو وہاں پر اس طرح کی اگر آپ کمپین چلائیں گے اس طرح آپ لوگوں کو اٹھائیں گے تو یہ معاملہ آپ کے لئے خراب ہوگا ہیمن رائٹس کمیشن کی آپ دیکھیں جون کی رپورٹ ہے وہ آپ کو اسی لئے بار بار کہتے ہیں کہ آپ زبردستی لوگوں کو مت اغواہ کریں نہ انہیں اس طرح کے کاموں میں لے کے جائے جو قانون کی پالا دستی ہے وہ اپنی جگہ لیکن سیاسی مسائل سے ان کا حل نکالنا ہوگا ابھی آپ دیکھ لیں جو کراچی انیورسٹی سے انہوں نے جو بچے اٹھائے نوجوان جن کو بچا رہا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ گیلی کے ساتھ سوکھی بھی آپ کو جل جاتی ہے اس میں نقصان ضرور ہے سوکھی کے ساتھ گیلی اب یہاں پر ان لوگوں کو چھوڑنا یہ بہت ضروری ہے ورنہ جو بڑے مسائل ہم دیکھ چکے ہیں ابھی ہوئے ہیں یہ مسائل دن بہ دن بڑھتے رہیں گے ابھی آپ کے لئے اس وقت چین کے لوگوں کی اس اپریل میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ان کی جو کریک ڈاؤن ہوا ان کی وجہ سے سی پیک کے جو منصوبے ہیں گوادر کے منصوبے ہیں آپ کے پاکستان کی ترقی کے لئے بہت سے ایسے منصوبے ہیں حکومت چاہے کوئی بھی ہو یہ بہت سارے بچے آپ کو بہتا ہوسٹلز میں رہتے ہیں نزدیک کراچی کے ریزیڈنشل ایریاز میں رہتے ہیں وہاں سے انہیں اس طرح اٹھا لینا ان پر تشدد کرنا یہ مطلب زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے میسیجز بھی کی یہ بات بھی کی کہ اس پر آپ کیوں نہیں بولتے تو آج میرا یہ پروگرام اسی لئے اس پر ہے ان مسنگ بلوچ طالب علموں کے لئے اور اس میں کوئی شک نہیں رکھیں چین کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کی سیکیورٹی ہمارے لئے لازمی ہے میگا ملین ڈالرز کے پروجیکٹ ہیں سی پیکجنے کامیاب کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لئے لیکن آپ یہ نہ کریں وہ منصوبے کامیاب کر کے اپنے لئے ایک نیا بنگلہ دش منانے تو پھر فائدہ آپ کو کیا ہوگا اس لئے یہ بڑا ضروری ہے آپ چین کے شہریوں کی حفاظت کے لئے ان منصوبوں کے لئے ضرور سیکیورٹی پرام کریں یہ آپ کا فرض ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک کے نام پر جس چینل کے نام اب وہاں پر جس طرح پنجاب میں دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے ابھی اس وقت عمران ریاض کے ساتھ اور جو ابھی سو لوگوں کی لسٹ بنائی ہیں انہوں نے یہ صرف اس لئے تاکہ وہ الیکشن کی دھاندلی پر نہ بول سکے تو جو کہ یہاں ہو رہا ہے تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ بلوچستان ہو گیا یا فار وزیرستان ہو گیا ان علاقوں کی تو کوئی ایسی آواز بھی نہیں ہے جو دور تک آسکت اسی لئے پھر ہم انہیں موقع دیتے ہیں بینونی دنیا کے بڑے اداروں کو یہ رپورٹس اٹھانے کا اور ہمیں پوری دنیا میں بدنام کرنے کا اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس پر ہمارے جو جرنیل ہیں انہیں یہ سوچنا ہوگا لازمی سوچنا ہوگا کہ جو نئی قیادت آ رہی ہے وہاں سے انہیں آپ کو سیاسی دھارے میں لانا ہے اب آپ دیکھ لیں اسی طرح جو پختون ہیں ان کے ساتھ بھی وہاں پر وزیرستان میں یہ زیادتیاں ہوتی رہی ان کے گھر آپ کو پتا ہے جو مسمار جو فنڈز ملتے تھے وہ فنڈز کھا جاتے تھے ان سے بیلجیم میں بن جاتے ہیں اپنے کے فلیٹس اور پھر اس کے بعد آپ پختون کے لوگ بھی اسی طرح ہیں تو آپ کیوں وہ مہم کر رہے ہیں جرنل جہیہ کی دورائی گلتیاں آپ کیوں کر رہے ہیں بار بار اس چیز کو روکنا بڑا ضروری ہے اس چیز پر بات کرنی بڑی ضروری ہے کیونکہ یہ چیز دیکھیں ارباب اختیار کے سامنے آئے گی تو وہ کچھ کریں گے ورنہ حالات آپ دیکھ لیں جو ایک پارٹی جس طرح کراچی میں تیس سال سے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور حالات اس ملک کے دیکھ لیں کراچی پاکستان کا بدترین شہر اور ابھی جو اس وقت سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ اس طرح بھی سینن کی ٹاپ خبروں میں پاکستان بھی اگر آپ جاگے گوگل پر لکھیں پاکستان تو سب سے پہلے وہ یہی حالات آپ کے سامنے آتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو معاشی حالات ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی افراد تفریق پولٹیکل سیچوئیشن آتی ہے ان لوگوں نے نیوٹرلز نے جب سے اس ملک کا انچارج سنبھالا ہے اور امپورٹڈ گرمنٹ کو لگایا ہے ان کا کام صرف و صرف ایک رہ گیا ہے لیکن میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ راجہ پاک سے جس طرح سریلنکا میں وہ خاندانی حکومت کر رہا تھا اپنی فیملی بزنس کی طرح چلا رہا تھا آج دیکھیں اس کی فیملی کا بڑا قریبی بندہ بھاگتے ہوئے ائرپورٹ سے لوگوں نے پکڑ دیا اس کو تو اسی طرح پر یہ معاملات ہوں گے کل کسی نے جو ایسا نے اقبال جو خود اس ویڈیو میں خاتون کو کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف کی جوتی کے برابر نہیں ہے عمران خان اور پھر اس نے آگے سے چور کے نعرے لگائے آج ان سے چور کے نعرے برداشت نہیں ہو رہے تو آپ سوچیں کہ اگلے جب انہوں نے یہ جو حالات سترہ جولائی کے بعد انہوں نے بنانے ہیں انتخابات کے اس وقت جب لوگوں سے کنفرنٹیشن ہوگی تو یہ کس طرح اس کو برداشت کریں گے تو یہ معاملات جو اختیار سے نکل جائیں گی اس سے پہلے آپ اس کا سیاسی حل نکالیں شیخ مجیب فاطمہ جنہ محترمہ فاطمہ جنہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے دیکھ لیں آج حالات کے ہیں اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں آپ کو ماضی سے یہ سبق سیکھنا ہوگا اسے مت دہرائیں مت لوگوں کو زبردستی دبا کے رکھیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی کو دبا سکے سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ بہت زیادہ موڈرن ہیں لوگ جانتے ہیں چیزیں ساری تو اس میں جب دنیا میں آپ کی آواز نکلتی ہے تو لوگوں کی آواز ملتی جاتی ہے وہ پھر ایک بڑی للکار بن جاتی ہے گرج بن جاتی ہے اس لیے ابھی بھی وقت ہے نیوٹرلز واقعی نیوٹرلز ہو جائیں اگر وہ جانون نیوٹرلز ہونا چاہتے ہیں الیکشن کو فیر ہونے دیں لوگوں کی رائے کو تسلیم کریں جو لوگ فیصلہ کریں اسے منوان تسلیم کر کے وہ حکومت آنے دیں اور پھر معاملات آپ دیکھیں گے خود بخود ڈیموکرائٹک سسٹم میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہی ظلم تو پھر گھانا تنزانیا مصر لیبیا البینیا اور سری لنکا یہ آپ کے سامنے ہیں مرضی آپ کی اپنی ہے آپ نے ان میں سے کون سا ملک چننے ہے آپ کے پاس بنگلہ دیش کی مثال بھی ہے اور یہ بھی ہے فیصلہ آپ کا اپنے ہے اللہ کرے آپ کو عقل آئے اور اللہ آپ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی حال پر رحم کرے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جہاز دیں اللہ حافظ